زکاہ شرف کو اکتوبر دوہزار گیارہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن مقرر کیا گیا مائی دوہزار گیارہ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے زکاہ شرف کو بطور چیئرمن پی سی بی موطل کر دیا جس کے بعد نجم سیٹھی کو جون دوہزار تیرہ میں عبوری چیئرمن کا عہدہ سومت دیا گیا جنوری دوہزار چودہ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد زکاہ شرف بطور چیئرمن پی سی بی ایک بار پھر اننگز کھیلنے پچھ پر آئے لیکن وہ لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے فروری دوہزار چودہ میں ایک بار پھر میوزیکل چیئر پر نجم سیٹھی کو بیٹھنے کا موقع ملا سترہ مائی دوہزار چودہ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل پانچ نے چیئرمن پی سی بی تکروری کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک بار پھر نجم سیٹھی کی بطور چیئرمن پاکستان ٹرکٹ بورٹ تکروری کو کل ادم قرار دے دیا جس کے بعد زکاہ شرف کو چیئرمن پی سی بی کے حدے پر ایک بار پھر بحال کر دیا گیا بحالی اور موتلی کے اس کھیل میں وزارت بینس صوبائی رابطہ کی جانب سے دائر درخواست میں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر زکاہ شرف کو آؤٹ اور نجم سیٹھی کو ان کر دیا گیا